ہم اپنے ٹوڈوز کے آخری مراحل میں تھے اور ہم میرے حال میں کنسپٹ وائز ہمارا یہ آخری دن چل رہے ہیں ایک دو دن اور اس کے بعد ہم پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے سو لازٹ ٹیم ہم نے جو کام کیا تھا وہ سمپلی کوئی بھی نیا ٹوڈو ایڈ کرتے تھے ہم اور یہاں سے اس کا سٹیٹس دیتے تھے ریڈ اور آن ریڈ اور اس کی بیس پہ یہ سیو ہونا چاہیے تھا ابھی تک یہ سیو نہیں ہو رہا بکر ہم نے یہ جو پوسٹ کی ریکویسٹ ہے وہ یوزر سے نہیں بیجی فرنٹر سے نہیں بیجی لیکن اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی آلیڈی ٹوڈوز ایڈ کر لیں جو کہ آہ کریٹ ٹوڈو ہیں تو ہمارے پاس اگر ہم ٹوڈو یہاں سے منولی ایڈ کر لیں آہ کریٹ ٹوڈو میں تو پھر ہمارے پاس ٹوڈوز جو ہیں وہ اس لسٹ میں آ جائیں گے اور یہ ہمارا کوئی ابھی سیمی کمپلیٹ سینریو بنا تھا اب ہم آج یہ کام کریں گے سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو بھی چیز یا جو بھی انفرمیشن دیں اس کو ہم پوسٹ ریکویسٹ کے ذریعے سرور پہ بیجیں اور وہ سیو ہو جائے اور وہ تاکہ یہاں دوبارہ آگے کیا ہو جائے لسٹ ہو جائے تو ہم بسیکلی اس کو آہ یوں کر لیتے ہیں آہ یہاں پہ آہ لیٹس اور اس کے لیے ہمارے پاس فارم تو آرڈی بنا ہوا ہے اور اس فارم میں لیٹس سی وہ کہاں بنا ہوا ہے فارم ہمارا ٹوڈو لسٹ میں اور ٹوڈو لسٹ میں تو نہیں بنا ہوا ہمارا کمپننٹس میں آئے اور کمپننٹس میں نہیں بنا ہوا سو لیٹس ڈو ادھر ہی بنا ہوا ہے اس کو کر دیں آپ کلیبز اور اور ویر ہیز ڈیٹ گون ایڈ ٹوڈو یس اپ میں بنا ہوا ٹھیک ہے ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں اس سے بھی بہترین ہری ہوتا ہے کہ ایپ میں ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم اس کو اٹھا کے کیا کر لیتے ہیں یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور ایک سیپریٹ کمپننٹ بنا لیتے ہیں یا پیج بنا لیتے ہیں فیلال کمپننٹ یہ ٹھیک ہے اس کمپننٹ کو ہم جس اکس میں یوں ڈال دیتے ہیں لائک بیٹ اور اس کو پھر ہم رینڈر کر دیتے ہیں یہاں پہ اور ویڈ ڈی نیم ایڈ ٹوڈو لائک دس صبح ایک ڈال دی دیا آپ یہاں پہ آکے دیکھیں ہمارے پاس everything is working now ہمے کیا چاہیے basically add-to-do کے اندر local states چاہیے اور local states कس کے لئے ہمیں تین چیزیں لینی برسال دلے مہارے پاس ویڈ میرے برسال تیٹس ٹائٹال لیکنٹڈ تریقی کیا کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں دس کرتے ہیں اس کو پھر ہم کہہ دیتے ہیں اس کجبھا یہاں کیونکہ ہم نے ایک ایٹم لینا ہے اور اس کو ہم یوز سٹیٹ کر لیتے ہیں اور یوز سٹیٹ میں ہم انیشیلی اس کو کہہ دیتے ہیں جی ایک اوبجیک دیلیتے ہیں کیونکہ ہمیں بسیقلی وہ اس اوبجیک میں ہمارے پاس تین چیزیں ہو سکتے ہیں جی ٹائٹل ہو سکتا ہے ایک ٹائٹل ہو سکتا ہے دوسرا ہمارے پاس اس کی باڈی باڈی تھا یا ڈسکرپشن تھا باڈی تھا ٹوڈو کی باڈی میں بھی ہمارے پاس سٹرنگ گیا سکتی ہے اور پیسرا ہمارے پاس اس کا سٹیٹس تھا اور سٹیٹس بائی ڈیفولٹ کیا تھا جی انریڈ جب ریڈ کرے گا تو سٹیٹس کو ٹرو کر دے گا تو سٹیٹس is انریڈ ٹھیک ہے سو اس کے لیے ہم نے اب یہاں پہ کرنا ہے ٹوڈو اور یہ جو مارا انپٹ ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں جی نیم اگین اور نیم دیا ہوا ہے آلڈی so we don't need that کیونکہ we do have a name ٹائٹل نیم باڈی اور یہاں پہ اس کا جو نیم ہے وہ اس کا نیم اس کا نیم اس کا نیم نہیں ہے ٹھیک ہے سو ہم دیتے ہیں جی اس کا نیم which is called as سٹیٹس ٹھیک اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو ویلیوز ہیں وہ ہم گراب کرتے ہیں ہم یہ کریں گے یہاں پہ آہ آن کلک ہم کہیں گے جی کہ اسے اسی کو ادھر ہی کر لیتے ہیں سیٹ ٹوڈو اور اس کو یوں کرتے ہیں چونکہ ہمیں وہ ایونٹ کا اوبجیک بھی چاہیے تو ہم اسے کال بیک بنا لیتے ہیں اور اس کال بیک میں یہ ایونٹ آئے گا ہمارے پاس اور اسے ہم کہتے ہیں جی پہلے آہ یوں اور پھر دس 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 یہ تو پتہ آپ کو ٹوڈو اور یہاں پہ ان کیا کریں گے آہ ٹائٹل آہ اب یہ میانویل تریکہ ہے آپ اس کو فارمک کے ذری بھی اسکیٹس کو گراب کر سکتے ہو وٹسویور وٹوی یونٹ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر نویتی سمتھنگ کہ یہی چیز مجھے یہاں سے کوپی کرنی ہے اور یہاں پہ لانی ہے which is the body اور اس body کو مجھے کیا کرنا ہے to do as it is رہے گا اور یہاں پہ کیا جائے گا body یعنی to do پہلے ڈیس فکچر ہوگا پھر اس کی body کی پروپٹی میں جا کے صرف yes you are right absolutely right this should be on change rather than this so this should be on change ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں اور اور اس کو نہیں اس کو کر دیتے ہیں یوں اور on change کے بعد ہم اس کو بھی یہاں سے یوں کر دیتے ہیں copy and then paste and equal to is missing اور method to do اور یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں status so اب جب یہ form submit ہوگا that should be inside the form tag یہ hold scenario you have a form tag کے اندر ہونے چاہیے تو card body کے اندر یہاں پہ ہم کیا کریں گے جی اس سارے کے سارے کو اٹھا کے کتہ رکھ لیں گے form کے tag اندر ٹھیک ہے so form action ہم نہیں لیں گے یہاں پہ because action ہم اپی سے request پیج رہے ہیں so that's pretty much like this اور اس کو آپ format کر لیں گے ٹھیک ہے اب form پہ آپ جا کے کیا کریں جی on سبمیٹ کر دیں اور on سبمیٹ میں ہینڈل سبمیٹ کر دیں اور اس ہینڈل سبمیٹ کو آپ یہاں پہ جا کے ہینڈل سبمیٹ میں ٹائپ سبمیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہینڈل سبمیٹ کو آ کے یہاں پہ کونس اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ form کا ڈیفالٹ بیہیویر ہوتا ہے کہ وہ form کو سرور پہ سبمیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی ای ڈاٹ پریونٹ ڈیفالٹ اور اس پریونٹ ڈیفالٹ کو اس کا ڈیفالٹ بیہیویر ہم نے امرائیٹ کر دیا اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی ہمارے پاک فیلال ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو اس کے لیے ہم لاغ میں کر لیتے ہیں اور لاغ میں لاغ میں ہم کیا کر لیتے ہیں جی ٹو ڈو تاکہ جب فرم سبمیٹ ہوتا ہم دیکھیں گے لاغ ہو رہا ہے ٹو ڈو یا نہیں ہو رہا جب ہو گا تو پھر ہم یہاں سے آگے بھیجیں گے ریکوست کو پیکنٹ پہ سو ناو ایف ای ریفرش دیس ایف ریفرش دیس سو ہم ابھی یہ کریں گے کہ یہاں پہ کچھ بھی دیں گے دیس یہاں پہ کچھ بھی دیں گے دیس اور یہاں پہ دیں گے ہم انڈرڈ this is going to be everything is perfectly working ٹھیک ہے بوڈی ٹائٹل سٹیٹس یہ تینے چیزیں آرہی ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے سمپلی ایمپورٹ کرنا ہے ایمپورٹ کرنا ہے کس کو ایکزیوس کو فرم ایکزیوس اور پھر ہم نے یہاں پہ آکے کیا کرنا ہے جی اویٹ چکہ نیٹورک ریکویسٹ ہے اور اویٹ ہے تو پھر یہاں پہ اسنگ ہو جائے گا اور اویٹ کے بعد ہم کہیں گے ایکزیوس ڈاٹ پوسٹ کریں گے اور پوسٹ کس یوریل پہ کریں گے وہ ہمیں یہاں سے پتا ہے کہ جب ہم create to do کرتے ہیں تو یہاں سے پوسٹ ریکویسٹ اس یوریل انڈ پوائنٹ پہ آتی ہے اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جی http and then colon this this اور that's pretty much it اور دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے جی ہمیں ڈاٹ ڈن دے دے ڈاٹ ڈاٹ ڈن میں کیا دے گا ریسپونس دے گا اور ہم اس ریسپونس کو فیلال کیا کر دیتے ہیں لاگ کر دیتے ہیں چھیک ہے ہمیں کیا ریسپونس مل رہا ہے ڈاٹ 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 اس کو ہم ایرر کو بعد میں لے کے لیں گے ٹرائی کیچ میں لکھ رہیں گے ٹرائی کیچ سے ایرر کیچ کریں گے اور پھر اپنے وہ ٹوسٹر میسیج میں ان کیس ایرر ٹوسٹ دے دیں گے ادر وائس سکسس کا میسیج ٹوسٹ میں دے دیں گے بٹ for now we have to look at that کہ یہ ماری ریکویسٹ جاری ہے بیکنڈ پر اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سو this is pretty much done with it کچھ چیز رہا ہے تو نہیں کی چلے چک کر لیتے ہیں یہاں سے اب ہم پوسٹ میں کے مہتاج بھی نہیں رہے ہم اسے ریفرش کرتے ہیں اس کو یوں کرتے ہیں اس کو ایڈ کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں جی کہ سم ٹیسٹ ٹائٹل اور سم ٹیسٹ ڈسکریپشن and then we have to do it like انڈرڈ save to do اور یہ ہمارے پاس آگیا جی سکسس پلیس پرویڈ دسٹیٹس اچھا یہ نہیں سب کچھ چھیک ہے لیکن اس نے ہمیں جو ڈیٹا دیا ہے اس میں ہمیں اس نے میسیج دیا ہے پلیس پرویڈ دسٹیٹس پلیس پرویڈ دسٹیٹس پلیس پرویڈ دسٹیٹس پلیس پرویڈ دسٹیٹس پلیس پرویڈ دسٹیٹل why is it so I don't know why let's see یہاں پہ سب کچھ چھیک چل رہا ہے اور یہاں بھی چھیک چل رہا ہے تو ریسپونس میں اس نے تین ایرر کیا یہ تین ایرر کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب پتا ہے نا کہ بیکنڈ پہ سرور نے سکیما کی بیس پہ یہ ہمارے جو گلوبل ایرر ہینڈلنگ میڈل ویر تھا اس سے ہو کے یہ رسپونس آیا بیکنڈ پہ گئی ریکویسٹ اور وہاں سے ایرر ہے اب وہاں سے ایرر کیوں آیا پلیس پرویڈ دسٹیٹس تو ہم نے تو یہ دیا ہے سٹیٹس سٹیٹس سو لیٹس سی اسے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جائیں بیکنڈ پہ اور بیکنڈ پہ جا کے کنٹرولر پہ کنٹرولر پہ ہم یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جا کے کریئٹ ٹڈو میں آئیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی یہاں صحیح ریسیو ہو رہی یہ نہیں ہو رہی اگر صحیح ریسیو ہو رہی اس میں تینوں چیزیں آ رہی ہیں جو پھر آگے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے تو کس کو میں کر لیتا ہوں کیا کمنٹ اور کس کو میں کر لیتا ہوں کیا کنسول اب ہم لاغ کس پہ کر رہے ہیں سرور پہ ریکویسٹ ڈاٹ بڑی ٹھیک اور یہاں پہ ہم ریکویسٹ ڈاٹ اچھا ایک کام اور بڑے مزے کی بات اور ہم بھی پاگل مجھے پہلی سمجھ آگئی اس کو چھوڑے سمجھ کیا آگئی ہم پوست ریکویسٹ کر رہے ہیں اور پوست ریکویسٹ میں ڈیٹا تو بیجنی رہے نہیں یہ ہم کر رہے ہیں نا پوست کرو اس یو آرل پہ کرو کیا پوست کرو got it تو ہم نے جو لاغ کیا تھا نا یہاں پہ پوست میں سیکنڈ آرگومنٹ کیا آتا ہے جی آپ کا ڈیٹا ٹھیک یعنی پہلا آرگومنٹ کیا آتا ہے یو آرل اور دوسرا کیا آتا ہے ڈیٹا got it اس لیے وہ کہہ رہا تھا ڈیٹا تو دے ہی نہیں دے آپ تو وہ ٹھیک تھا اپنی جگہ پہ غلط ہم ہی تھے so now if I refresh this اور اس کو ہٹا کے میں اس کو کروں اور سم زیادہ جلدی بھی اچھ رہی ہوتی نا سم ڈسکریپشن اور یہاں پہ ہمیں سے دیتے ہیں جی یو فر انریڈ سیو کر دیتے ہیں اور اس نے کیا کہا جی to do has been created اور یہ وہ response ہے جو ہمیں backend سے آ رہا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے دو کام کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہیں گے جی اگر status 200 ہے تو اس کا مطلب کہ اچھا پہلے وہ کام بھی کر لیتے ہیں پہلے ہم یہاں اس پورے کو this is the potential area جہاں میں stick آ سکتی ہے نا ہم کیا کریں گے اس کو try catch یہ نہیں ابھی تو کوئی error نہیں تھا لیکن ہم نے ideal تو نہیں رہنا نا idealistic نہیں رہنا ہم نے کہا نا یہ error تو آئی سکتا ہے کسی بھی وقت ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم دو اچھا آپ کو بتا ہے res.data میں آتا ہے جو بھی error آتا ہے اگر let's suppose وہ جو ابھی ہم نے دیئے تھے error تو وہ بھی کس فرم میں آئیں گے res.data میں ایک string کی فرم آئیں گے تین error اب یہاں پہ آپ کو مسئلہ ایک اور بڑا دردست سمجھ آئے گا تو پہلے تو میں یہ دیکھ رہتا ہوں کہ یہاں پہ میں کیا کہوں گے جی اس کو مسیج کہاں شو کرنے مجھے توسٹر میں شو کرنے تو اگر تو مسیج آئے تو یہ کام ہم آلیڈی کر چکے ہیں یہاں پہ یعنی error آئے تو یہ کام error شو کرنے مالا ہم یہاں کر چکے ہیں کہاں کیے یہاں کیے یعنی یہاں سے اس کو پکڑیں اور کہاں شو کرنے to do سے اوپر یا نیچے جہاں بھی شو کرنے this is the location where i want to display the ad اور second کام مجھے کیا کرنے یہاں سے handle delete کے اندر مجھے یہ کام کرنے ٹھیک ہے کہ جب error آئے تو اسے کہاں شو کر دو toaster میں شو کر دو اب میں یہاں سے اسے کاپی کرتا ہوں اور catch block میں رکھتا ہوں تو error میں dot message کی property میں error throw کر دے گا لیکن اب مسئلہ کیا ہے تین errors ایک ہی لائن میں آئیں گے ٹھیک ہے مجھے ایک لائن بھی ہو نہیں کرنے یہ جو ہے ہمارا کدھر گیا toast یہ اس کو import کریں کہاں پہ یہاں پہ so this complaint is also gone اب درہ میں ایک دفعہ error create کر کے بتاؤں گا اور ایک دفعہ actually بغیر کسی error بتاؤں گا اب میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں دیتا کچھ بھی نہ دے کے میں save کرتا ہوں اور بغیر دیا اگر کچھ save کیا تو کچھ کچھ ہانا چاہیئے نا on change کی فوکس میں خالی ہوگا submit دبائیں گے تو to do خالی جائے گا اور خالی جائے گا تو back end سے error پکڑ کرے گا ٹھیک ہے سو پہلے success request دیکھتے ہونا چاہیئے تھا اس کو کچھ نہ کچھ miss کر رہے ریڈ اس نے کہا جی to do has been created اس کا مطلب یہ ہے کہ to do create ہو گیا تیسرا آگیا نا اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ دوں اور میں بغیر کچھ دیئے اس کو یہ کر دوں ہم کنسول ہٹا دیا تھا تو ہم handle سبمنٹ پہ جائیں گے اور یہاں سے یعنی یہ ریکویسٹ تو جائے گی ایرر یہ نہیں آئے گا ریکویسٹ تو سیکسس ہو ہوگی نا آگے سے سرور ایرر پکڑ کے واپس بھیجے گا تو ہمیں یہاں ریس ڈوٹ ڈیٹا میں کچھ ملنا چاہیے ہم یہاں پہ کرتے ہیں ریسٹ آپ اس کو ریٹرن کریں اور یہ ریٹرن کریں ٹھیک سیکس ہم ایرر کے لیے بعض وقت خواہش کر رہے ہوتے ہیں آ جائے نہیں آیا نہیں ہم یہاں ایرر ایرر میسیج کریں تو جب بھی جوا سکپٹ خود ایرر پکڑے گا وہ ایرر کی ساری ڈیٹیل خود ہی ایرر میں ڈالے گا اور میسیج بھی خود ہی سیٹ کرے گا پہلے بھی جب ہم یہ کر ریٹر میں ہمیں ایرر آرہا تھا سرور سائٹ کا یہ ایرر وہ آئے گا جو 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 جا جا جو پکڑے گا دونوں پر کنسول کر دیکھ لیتے ہمیں ہمیں کلیر ہو جائے گی ہمیں 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 سو اب کچھ نہ کچھ آئے گا یا انج یا انج سو ایر چی ڈو میں جائیں اور بغیر کچھ دیئے یہاں جائیں اور یہ مجھے کیا دے رہا ہے اب یہ دیکھیں میسیج پلیس پروائیڈ در ٹائٹل پلیس یہ دیکھیں نا وہ ادھر آ رہا ہے اور یہ چیک کرنے کے لئے کہ ادھر ہی آ رہا ہے کیسے اس کو یوں کر لیں سٹرنگ دے دیں تاکہ یہ انڈکیشن آجائے کہ ادھر ہی آ رہا ہے یعنی اس بوڈی میں سکسس کیونکہ ریکویسٹ تو سکسس ہو لی گئی سرور نے ریسیو کی سرور نے دیکھا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس نے رسپونس دیا اب اگر میں یہاں جاؤں گا تو ہم نے ایرر تو رسیب ہوا ہم نے اس ایرر کو کہیں ڈسپلی نہیں کیا اب یہ اس کی مجھویٹی ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لیکن ہمارا نہیں چل رہا تو کیا نہیں چل رہا ٹوست اب ہم شو بھی کر رہے ہیں لیکن ٹوست ہمارا نہیں چل رہا تو اس ٹوست کو پہلے ہم چلاتے ہم شو بھی کر رہے ہیں آپ جو کام دا ہم رسٹ رسٹ ڈوٹ ڈیٹا اور اس پہ ہم نے یہ کام بھی کیا یہ کام بھی کیا اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارا ریٹرن کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک میں ایسے ٹیسٹ کرنے کے لئے کر رہا تھا مسئلہ یہ کہ ہم نے یہاں پہ ٹوست کیسے لگایا ایسے لگایا نا ٹوست میں ریس ڈوٹ ڈیٹا ہے اور ٹوست میں ریس ڈوٹ ڈیٹا ہے اور باقی یہ ہے اور پھر یہ بھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے پھر رولا کھا پھر یہ دیکھ رہے ہیں یہاں جو کچھ کیوں لکھیں گے وہ کاش ہوگا یہاں پہ آردان دے یہ ملے کچھ کچھ ریس ڈوٹ ڈیٹا 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 اور ڈیٹا 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 یہ کچھ بھی ہے ایرر کس کا ہے بیسکلی ٹوست کا ڈیٹا تو تھوڑی دیل کے لیے ہم یہ کر لیں اگر اجازت دیں آپ بھی بکیوز اس کو ڈیبگ کرنے بیٹھے تو ٹائمز ڈیٹا لیکن پتا لگیا کہ ہمارے خلو میں ہمارے کوڈ میں کوئی کوئی ڈیٹا 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 اور پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں جی اگر یہ ایرر آئے تو سیٹ میسج کر دو اور سیٹ میسج میں کیا کر دو ریس ڈیٹا سمجھ آگی بات اور اگر یہ ایرر آئے تو کیا کر دو وہی سیٹ میسج ایک وقت میں ایک ہی چلے گا یا ٹرائی چلے گا یا کیا چلے گا اسی میں جا کے کیا کر دو ایرر ڈاٹ میسج اور اب یہ والا جو میسج ہے آپ کا اس کو آپ شو کرا دو اس ٹوست کے مجھے آپ جب ٹائم ملے تو ٹوست شوست کر کر رہیں گے ٹھیک ہے سو بیکز ابھارے پاس ابھی ٹائم چھوڑا سا شورٹ ہے تو ہم اس کی ڈیٹیل میں فیلحال نہیں جا سکتے دو کہ ہم نے لازٹ ٹم دیکھے تھا ڈیٹیل کے ساتھ اور اس اس گئی میسج ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ جائیں گے ریفریش کریں گے اور اگر اس کو یوں کر کے یوں کریں گے تو ہمارے پاس اوبجیکٹ اس نوٹ والد یہ ایرر آپ جانا پہچانا ہے کہ آپ کہیں جی ایس ایکس میں کسی اوبجیکٹ کو ڈیریکٹ پرینٹ کر آرہے اس ایرر کا مطلب تو یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھوڑی جر کیلئے یہ کر دیتے ہیں باز ایسے بھی چیز خواہ خواہ پچھا لیتی ہے جو ایرر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے ریس ڈوٹ ڈیٹا میں چاہیے سٹرنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ سٹرنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر ہمیں پتا لگ جائے ہمارے ڈیٹا ڈیٹا میسے جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں بھی کیا کروں گا رہے تو ڈیٹا ڈاٹ میسے تو اب آپ کا وہ ایرر جاؤ ابجیکٹ کے بغیر سٹرنگ کی فاؤن میں آئے گا تو یہ پلیس پروائیڈ ڈا ٹائٹل پلیس پروائیڈ ڈا باڈی تیسرا کیوں نہیں دیا کیونکہ تیسرا میں نے اس کے لیے خالی رکھا ہے سٹرنگ تو اس کا مطلب اگر کچھ نہیں بھیجا ہے خالی سیو کر دیا ہم بائی ڈیفالٹ بیلیو کیا دیتے ہیں انڈرڈ بائی ڈیفالٹ کیا ہونے چاہیے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ ویلیو دیتے ہیں پہلے ہم بائی ڈیفالٹ سیلکٹڈ کیا دیتے ہیں سیلیکٹیڈ ڈرو ہوتا ہے سیلیکٹیڈ کا کیورڈ لگا دے تو بائی ڈیفورڈ سیلیکٹیڈ یہی ہوتا ہے سلاللہ وسلم ٹھیک ہے خزان ہو جائے تو چلیں سیلیکٹیڈ ڈیفورڈ بائی ڈیفورڈ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اگر میں یہ کرتا ہوں تو پلیز پروائیڈ میسیج تو آ گیا تو میں یہاں پہ کیونکہ کنسول کیا ہوا ہے ریس ڈوٹ ڈیٹا ڈوٹ میسیج تو اس کو میں کیا کروں گا سیٹ میسیج کر دوں گا اور جب اس کو سیٹ میسیج کر دوں گا تو اب یہ بہلا جو ایرر تھا یہ نہیں آئے گا تو ہمیں اس کو انکمنٹ کر کے یوں لکھ سکتا ہوں تو اب وہ تمام کے تمام ایرر مجھے یہاں ٹاپ کو ملیں گے ٹھیک ہے سو یہاں میں میں ایک کرتا ہوں پلیز پروائیڈ ڈا ٹائٹل پلیز پروائیڈ ڈا باڈی اب سوال یہ ہے اس کے تو خالی جانے کی چینسز کم ہے ہم نے جیس ایکس میں چینج کر دی یہ ہمیشہ یہ ایرر نہیں دے گا کیونکہ بائی ڈیفالٹ ان ریٹ سیلیکٹڈ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ دو ایررز ہیں ایک ہی لائن میں دو نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے آنے چاہیے ایررز دو ڈیفرنٹ لائنوں میں آنے چاہیے کیونکہ دو ڈیفرنٹ ایررز ہیں بیسی کے لیے اگر کوئی کہے کہ جی نہیں اس ٹیکش باکس کا ایررر اسی کے نیچے آنا چاہیے اور اس کا اسی کے نیچے آنا چاہیے تو پھر ایک سٹرنگ تو گئی نہ کام خراب ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں ہم نے بیک اینڈ پر تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ہم ایرر کی اچھی خاصی فارمیٹنگ کر لی لیکن ابھی بھی کام باقی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس دو ہوں یا تین ہوں یا درجن ہوں سارے کے سارے آئیں گے ایک سٹرنگ کی فارم میں لیکن ہر ایرر میسیج دوسرے ایرر میسیج سے کس سے سیپریٹ ہوگا کاما سے سیپریٹ ہوگا کاما سے سیپریٹ ہوگا بھائی پلیز پروائیڈ دی ٹائٹل کاما پلیز پروائیڈ دی باڈی کاما اگر وہ اگلا ہوتا تو پلیز اس کا مطلب ہم کسی طرح ایسا کام کرتے ہیں کہ اس سٹرنگ کو بریک کر لیتے ہیں جہاں جہاں کاما آرہا ہے وہاں سے سٹرنگ کو کیا کر لیتے ہیں سپلٹ کر لیتے ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہاں بھی ایک یوٹیلٹی فنکشن بنا لیں ویسے یوٹیلٹی فنکشن کے الگ فائل بنانے کی کنمنشن بھی آپ کو بتا ہے ہمیں کہاں گا جی آنسٹ سپلٹ میسیج ایکوالس ٹو دیس اور میں کہتا ہوں جی اس کو جو بھی میسیج ملے جو بھی میسیج ملے یہ میسیج اور یہ میسیج سہی میریبل نیم نہیں ہے ان کا سکوپ ڈیفرن ہے اس کا سکوپ صرف اسی فنکشن کے اندر میں لکھ سکتا ہوں اینیویز اس کو جو بھی میسیج ملے اس کو کیا کرے وہ سپلٹ کر دے تو میں کیا کہوں گا جی جو بھی سٹرنگ ملے میسیج ڈاٹ اس کا ایک بیلٹ ان فنکشن ہوتا ہے سٹرنگ کا سپلٹ اور مجھے یہ آدمی آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے بلکہ نیچے اس نے دے دیا تو پتا ہونا چاہیے اور فنکشن کا نیم پتا ہونا چاہیے یہ کہہ how are you وہ کہہ رہا وہ کہہ رہے تیکسٹ اسے تیکسٹ ڈاٹ سپلٹ اور کس سے اس نے کہا جہاں جہاں وہاں سے سپلٹ کر دو میں تو سپلٹ نہیں چاہیے ہم کیا کہیں کے جہاں جہاں کومہ ہے وہاں سے سپلٹ کر دو اچھا میں کہوں گا جی s p l i t سپلٹ اور جہاں جہاں یہ کومہ ہے وہاں سے کیا کر دو سپلٹ کر دو یہ کیا کرے گا آپ کو ایک نئی array ریٹن کرے گا یہ کیا کرے گا آپ کو نئی array ریٹن کرے گا اب پہلی array کا پہلا ایٹم کون سا ہوگا جو پہلا میسیج ہے دوسرا ایٹم کون سا ہوگا تیسرا ایٹم کون سا ہوگا سمجھ آگئی بات تو یہ جو ریٹن کرے گا میں سے کہتا ہوں جی تم بس کچھ نہ کرو صرف سپیٹ کر کے مجھے واپس دے تو اگلا کام میں نے خودی کرنا سمجھ آگئی بات تو جب یہ مجھے ریٹن کرے گا تو ریٹن کیا کرے گا ارے کرے گا ریٹن کیا کرے گا اس ارے کے اندر کیا پڑا ہوگا وہ تمام ملٹیپل میسیج ہے لیکن یہ فنکشن لے گا کیا میسیج تو میں یہاں سے اسے کاپی کرتا ہوں اور جہاں مجھے میسیج مل رہا ہے یہاں پہ مل رہا ہے اب میں یہاں پہ اس کو باڈی بنا سکتا ہوں کیونکہ اب بلوک آف سٹیٹمنٹ ہے ملے آگئی بات تو اب دو حل ہیں ایک حل تو یہ ہے کہ اس کیس میں ہمارے پاس اب ارے آگئی ہے اور ملے آگئی ہے ملے آگئی ہے ملے آگئی ہے موسیقا موسیقا موسیقا